اور اس بیچ پنجاب کے پور وسیعہم اور کانگریس نیتا دلی پہنچے ہوئے ہیں کیپٹن نے صدو پنشانہ سادھا اور کہا کہ وہ پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ صدو ستھر آدمی نہیں ہے اٹکلے ہیں کہ کیپٹن دلی میں امیر شاہ اور نڈا سے ملاقات کر سکتے ہیں لیکن کیپٹن نے ان اٹکلوں کو خارج کیا ہے سمچاب میں کانگریس کا کلیش ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے بے شک کہ چرنجی سنگھ چرنی کو مکھے منتری بنا دیا گیا ہے لیکن کہیں نہ کہیں دباب کی راج نیتی بھی تھی اور یہی کارن تھا کہ نبجو سنگھ صدو لگا کر ہی مکھ منتری کے اوپر پریشر ڈالتے آ رہے تھے اور اسی کے چلتے ہی آج نبجو سنگھ صدو نے اپنے پس سے تیاغ پتر دے دیا اپنا ریزگنیشن دے دیا فیلال ہمارے ساتھ کیپٹن امریندر سنگھ ہے پنجاب کے پورا مکھے منتری ہے سب سے پہلے نیوز ٹوانٹی فور پر سر آپ کا سواگت ہے سب سے پہلی ٹپنی چاہوں گا کہ نبجو سنگھ صدو نے تیاغ پتر دے دیا اپنا ریزگنیشن کانگرس سیدیکشہ سونی اگاندی کو بھید دیا میں نے تو جہاز نہیں دیکھا تھا جب وہ فیس بک پہ آیا اور وہ ریزگنیشن کی لیٹر بھی میں نے دیکھئی تھی یہ تو فضول باتیں ہیں کہنا کہ اس کو لے گیا تب میں چھوڑ رہا ہوں یا اس کو لے گیا میں چھوڑ رہا ہوں اور چیف منسٹر اچھا لڑتا ہے میرے ساتھ کیونٹ میں رہا ہے چار ساتھ اس نے کامپیڈنٹ مین اس نے دوکٹر کی ہوئے اپنی اس نے پی اچھ دی اور امیرے ساتھ اپنے جو ٹیکنکل ایڈوکیشن کی اس کے پاس اور کارچرل افیرد اس نے اچھا کام کیا تھا لیکن سر جس طرح سے نبجو سنگھ صدو کے پچھلے دنوں کا اپر ٹورنگ اس کا پروگرام لیجیے پہلے چرنجی سنگھ چننی کو ہر جگہ لے کے جانا اور اس کے بعد ایک دم سے چننی کا آگے بڑھتے چلے جانا اور صدو کو پیچھے چھوڑ دینا دیکھئے میں دو بار ٹی فنسٹر نہ ہوں ساڑھے نو ساتھ اس میں کسی پی سی سی پریزننٹ نے مجھے کچھ نہیں بتایا جب کوئی ریکویسٹ کرتے تھے کوئی بات ہوتی تھی میں ان کو ملنے جاتا تھا یا وہ میرے مجھے ملنے آتے تھے لیکن یہ کام یہ سمجھتا تھا کہ چیف میسٹر کو چلائے گا ہے کوئی چیف میسٹر بھی تیار نہیں ہوں گا کوئی ملنے سر کے اوپر بیٹھے اس رسپونسبلیٹی اس مانیجن سٹیٹ اور اس نے اپنی سٹیٹ کو مانیج کیا ہوا اور اگر کوئی پی سی سی پریزننٹ نے بات کرنی ہو ان سے بات کر لے لیکن یہ سمجھنا کہ سارے میرے اشارے پر سب کچھ ہوگا میں ہی بنا ہوں گا جو ملنے سر ہیں میں ہی بنا ہوں گا ان کے پورٹ فولیو دیں گا یہ تو گلت بات ہے یہ توٹلی روگ میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ یہ آرمی کو ایک سٹیٹ پاکستان کے ساتھ ہمارا بارڈر لگتا ہے ایسے آرمی کو ایسی رسپونسبلیٹی دے ہیں یہ آنٹی نیشنل تو ہائکمار کی بھی نا سمجھی مانی جائے کہ جس طرح سے ہائکمار نے اس کو پروک کرنا شروع کر دیا آگے بڑھانا شروع کر دیا پرینکا گاندی نے راہول گاندی نے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اتنے طاقتور ہوتے ہوئے بھی آج رضائل کرنا پڑا ان کو طاقتور تو کسی نے سوچا ہوگا کہ بڑا اچھا بنے گا پر مجھے پوچھ لیتے میں تو اس کو جانتا ہوں اتنی عمر سے دو سال کی عمر سے تو میں جانتا ہوں کہ اس قسم کا آدمی ہے اس کا نیچر کیا ہے ہندوستان کی کرکٹ ٹیم پہ بیٹنگ کر رہا تھا کچھ عزر الدین ہمارے کیپٹن تھے انہیں نے کچھ اس کو کہہ دیا یہ واپٹ آکتا فیلڈ جہاں آپ نے ہوتیل میں گیا سوان کر کے بن ہندوستان روانا یہ سٹیبل آدمی نہیں ہے اور اگر پہلے مجھے پوچھ لے تو میں بتا رہتا ہوں آپ کو فیوچر کس طرح کا دکھاری دیتا ہے آپ مانتے ہیں کہ سونیا گاندھی کو اس کا ریگنیشن سیکٹ کر لینا چاہیے اور کسی نئے اس کو دینا بھی نہیں چاہیے تھا جرور ایکسٹ کرو تو آپ نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں نے اپوس کیا تھا کہ ابھی تین مہینے کا سمیں رہ گیا ہے الیکشن کو کنٹیو ہمیں کرنا چاہیے کس کو کنٹیو بھی الیکشن آنے والا ہے تو پوری طرح جو کانگرس پریزیڈنٹ ہے سنیل جاکھرہ جا آپ کی میں تو نہیں ہوں سکس میں جو میں کرنا ہے میں اپنے آپ فیصلہ کروں گا لیکن سنیل جاکھرہ وہاں سنیل جاکھرہا ہے اگر وہ بننا چاہتے ہیں بڑی خوشی سے بنے اور ہم سب بڑے خوش ہوں گے اس کو دیکھ کر ایک سٹیبل بوئی میرے ساتھ میرے ساتھ اتنی دے رہے ہیں اور میرا تو ان کے ساتھ بہت پیار تھا تو ایم شور ہاں گوڈ پی سی سی بڑایت بھی آپ کے سمپرک میں آرہے ہیں آپ سے آکے مل بھی رہے ہیں آپ میرے سے سوال کون سا پوچھ رہے ہوں آپ کا کیا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں گا تو جس طرح سے آپ ڈلی آئے ہو تو ڈلی آنے کا چرچائیں پجاب میں چل رہی تھی کہ آپ امیت شاہ سے مل رہے ہو جے پی نڈا سے مل رہے ہو اور وہیں پر تین کالے قانونوں کو لے کے آپ ان سے انروض کرنے والے ہو کہ ان کو فوراں رد کیا جائے میرا تو سٹینڈ ایک سال سے یہی ہے میں نے تو جو ریجیکٹ کر دیئے تھے اسیمبلی میں بل پاس کرا دیا تھا ان کے خلاف میں نے کسانوں کو کہا آپ جاؤ اگر جانا ہے تو جاؤ اور اپنے رازدانی میں جا کے پروٹیسٹ کرو ان کے جو ڈائی سو کے قریب ہمارے مر جائے کسان ان کی فیملیز کو ہم ریلیف دے رہے ہیں پانچ لاک رپے ہر فیملی کو اور ان کا ایک بچہ ہم نوکری دے رہے ہیں دو سو ستر تو میں نے بائس پریک کو دینے تھے جب میری جب چینج ہو گیا میں تو یہ چیزیں تو ہو رہی ہیں ہم کر رہے ہیں تو دیسل نے دیکھیا آپ نے سوال کیا کسی کو ملو گا نہیں this is not a political visit جب political visit ہوگی میں آپ نے آپ آپ کو بٹا دوں گا میں کوئی چھپاتا ہوں آپ سے کوئی بات صرف یہ چھپا رہا ہوں کہ میں بتاتا نہیں کہ کون میرے سانسرد اور لوگرہ میرے سانسرد کونٹیکٹ رکھیں تو ملے بھی آپ کو لگتر کہا بھی رہے ہیں کہ سر کوئی نہ کوئی قدم اٹھایا جائے اور ہم آپ کے ساتھ میں ہیں یہ تو آپ ہی کہہ رہے ہیں مجھے تو نہیں کہا ملے نے پر ہم جرور بہت دوست ہیں دیکھو 52 years is not a short time کہ جو چھوٹے چھوٹے ہمارے ملے تو ان کا جنب بھی نہیں ہوا تھا جب میں پارٹ میں پولٹکس میں آگیا تھا سو سب سے ملاقات ہیں آپ مانتے ہو کہ نمجھو سنگھ صدو بالا فیصلہ راہل اور پرینکا کا نارانی بالا فیصلہ نہیں نو بڈی کن نو ایوری بڈی دیکھو یو نیڈ ٹائم تو انڈرسینڈ پیپلوں میں بھی 52 years میں جانتا ہوں کہ کون ہے کون کیا ہے کس کی سوچ کہا ہے پر میں یو کمیں گے ان کا تو دونوں کا سارے ہندوستان میں ان کا ان کو دیکھنا پڑتا ہے میں رکھا تو صرف ایک سٹے تھا پڑتا ہے پنجاب اور اس کا دیکھا ہے انہوں نے کیا مسٹر سیدو کو تو ٹھیک سوٹ کے کیا ہوگا کبھی کبھی ہو جاتا ہے لیکن آپ نے کہا تھا پہلے سوچ لینا چاہیے تھا میں نے تو سب سے کہا تھا میں نے تو آپ کے اخباروں سے آپ کے ٹینی ویڈنل ٹینل سے کہ یہ انسٹیبل آدمی ہے اس رونگ میں آپ فر پنجاب یہ تھے کیپٹر نمبریندر سنگھ جو بتا رہے تھے کہ انہوں نے پہلے ہی چہتاب نہیں دیکھے نمبریندر سنگھ سیدو انسٹیبل مین ہے پنجاب کے لیے کانگریس کے لیے گھاتک ہوں گے اور یہ ہو بھی رہا ہے اور اب پنجاب کی راجنیتی میں پوری طرح جو اٹھا پٹک ہے وہ جاری ہے وشال انگریش نیوز 24 ڈلی وشال کری اور چاہم کسی نے پہلے ہم بہترس نمبریندرس یا آدھا نمبریندرس